اسلام علیکم دوستو دوستو اس وقت شور شرابہ ہے ساکب آہ نصار صاحب آہ کے فیصلوں کو لے کر جو وہ کر گئے ہیں اور پاکستان کا جو ہال کر گئے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کو جو سزائیں دی گئی ہیں اس کے بارے میں ایک بہت بڑی بہت چل رہی ہے آہ یہ جو آڈیو ہے آہ اس پہ کہا جا رہا ہے کہ ساکب نصار صاحب کا آہ کہ انہوں نے آہ کہا اپنے کلیگ سے دوستوں سے کہ ہمیں ظاہر ہے بدقسم سے اس ملک میں فیصلے جو آدارے کرتے ہیں آداروں کے سربراہان کرتے ہیں اور ہم کے ہمیں حکم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے تو ظاہر ہے عمران خان کو لانے کے لیے رستہ بنانا ہے اور نواز شریف صاحب اور ان کے بیٹی اس رستے میں سب سے بڑے دیوار ہیں ان کو ہٹانا ہے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے سزائیں دینی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم نے یہ آڈیو سنی لیکن اس سے بڑی باتیں بھی ہیں جب آپ نے انصاف دینا ہو تو آپ کو ثبوت سامنے پڑے ہوتے ہیں بھی تو بھی آپ اس پہ کوئی نہ کوئی دو نمبری کر جاتے ہیں ایسا ہی کچھ نواز شریف صاحب کے کیسوں کے درمیان میں ہو رہا ہے کس کس بات کو جھٹلائیں گے چلو یہ آڈیو کو جھٹلا دیتے ہیں ایک لمحے کے لیے سمہ کی بات مال لیتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے یہ ایسے ایسے ہے لیکن کیا یہ خالی آڈیو ہی ہے جو نواز شریف کی بے گناہی ثابت کر رہی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہاں پہ جو لائن لگی پڑی ہے میری نظروں سے ایک بڑا مزے کا کلپ گزرا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ وہ شیئر کروں اور اس پہ بات کریں اور یہ دیکھیں کہ کون کون کب کب نواز شریف کی بے گناہی کی جو اسٹم گواہی دے چکا ہے میں آپ کو کلپ سناتا ہوں اور اس کے کلپ میں ہم لوگ ایک ایک پوائن پہ بات کریں گے اس طرح یہ پہلے کلپ انگیولر لیک آتی یہ ساکر سب سے ریسنٹ جو اگزمپل ہے ساکر مسار صاحب کی آڈیو آتی ساکر مسار صاحب نے اس کی تردید کہی ہے کہ یہ میری آواز نہیں ہے تو چلیں آپ شاید کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مزید اور کیا ہے خالی یہی ہے اور کچھ نہیں ہے تو یہ دیکھتے ہیں حضرہ سنی کہ ٹھیک ہے آپ نیچرلی اتنے سینئر چیف جسٹس آب پاکستان رہ چکے ہیں آپ ان کی بات کو ترجیح دیتے ہیں مگر اس سے دو ہفتے پہلے ایک چیف جج گلگت بلتستان کے انہوں نے اپنی ویٹنس ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میرے سامنے بھی اسی نویت کی بات کی گئی اس سے پہلے آپ جی اب اس کو لے لیں آپ کہ چیف جج صاحب جو ہے وہ کہنا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی آرڈر کی یہ حکم دیئے کہ میں حکم یہ ہے کہ آلموس مائنس پلس یہی بات تھی کہ عمران خان صاحب کو لانا ہے نواز شکیف صاحب کی اور ان کی بیٹی کو سزا دینی ہے جو بہنت کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر ان کو سزا نہیں دی جائے گی یہ ان کے سامنے اس مطلقہ جج کو فون کر کر کے بار بار کوشش کر رہے ہیں رابطہ نہیں ہو رہا جب رابطہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے تھنڈی سا آپ پر یہ پنجابی جو کہندہ نہیں تھے کافی تھے چاہدہ کپ پیتا ہے بلکہ کہا کہ ایک رضی دادہ کہندہ نا لیاؤ ایک کپ اور پھر چاہدہ ایک ہور کپ مگوایا ہے اور وہ بھی ڈکار مار کے پیتا ہے اچھا اگلا حصہ کیا ہے اب یہاں پہ آپ نے پہلا جج سب کو دیکھ لیا وہ گواہی دے چونکہ نواز شکیف حق میں اب اگلی گواہی کیا ہے جاتے ہیں تو آپ شوکت صدیقی صاحب کا ایفیڈیوٹ دیکھتے ہیں جو سپریم کورٹ میں دائر کیا گیا ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایجنسیوں کی طرف سے دوباؤ تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملات میں اور خاص طور پر نواز شریف کے کیس کے متعلق ہمیں کئی انسٹرکشنز دی گئی ان اس ایفیڈیوٹ پہ بھی کسی قسم کی انکوائری نہیں کی گئی اس سے پیچھے جائیں تو جی جسٹس شوکت جی صدیقی انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ تین سال لیٹ کیوں جا گئے ان کو پہلے کیوں نہیں ہوش آیا لیکن صدیقی صاحب کو جوب کے درمیان ہی ہوش آ گیا انہوں نے ویٹ نہیں کیا وہ اٹھے تقریر کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اپنا ایفیڈیوٹ جمع کروایا کہ بھئی یہ یہ پرابلم ہے یہ یہ بات ہے یہ یہ ہمیں میسیج دیئے گئے ہیں یہ پیغام دیئے گئے ہیں ادارے آگے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس لیے آپ لوگ نے سزا دینی سپریم کورٹ میں یا وہ جو بھی ان کے ادارے ہیں جو بھی اس پر وہ ان کی اس بات کو تو جھٹلا نہیں رہے اس بات کو تو غلط نہیں کہہ رہے کہہ رہے ہیں کہ موقع محل غلط تھا غلط جگہ پہ آپ نے بات کر دی آپ کو وہاں پہ یہ بات نہیں کرنی چاہیتی تقریر نہیں کرنی چاہیتی ہمارے پاس آنا چاہیے تھا تو بھائی آپ کے پاس آ گئے نا اور کہاں جائیں سے آگے آپ کے پاس بھی تو کیس آ گیا اب آپ فیصلہ کر دیں لیکن پھر بھی نواز شریف کو کیونکہ انصاف نہیں دینا اس لیے اس کو بھی چھوڑ دیئے گیا اس کو بھی چھوڑنا دیا گیا آگے چاہیے پھر ارشد بلک صاحب کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں انہوں نے اسی قسم کی بات کی کہ ایجنسیوں کا بھی پریشر تھا اور عدالت عظمہ کا بھی پریشر تھا مجھے کالیں آئیں اس کے بعد ٹھیک ہے انہوں نے بعد میں ایفیڈیوٹ اپنا جو دیا اس میں اس کی برعکس کوئی بات کی انہوں نے کہا کہ نئی پریشر واقعتن شریف فیملی کے طرف سے تھا مگر اس معاملے کی بھی کوئی ایکچولی انڈیپینڈنٹ انکوائری تو نہیں ہوئی آہ شوکر صدیقی صاحب کو بھی برطرف کر دیا کہ آپ نے یہ بات غلط موقع پہ غلط جگہ کی مگر جو بات کی تھی وہ سچ تھی یا نہیں تھی اس کی تو کوئی تحقیقات نہیں جی نہ تحقیقات کی گی شوکر صدیقی صاحب کے برطرف کر دیا کہ وہ آپ نے غلط جگہ پہ غلط بات کی ہے لیکن جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے اس کا کوئی نہیں ہے اچھا اب جج ارشد ملک صاحب جو ان کی جو ویڈیو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ یار تھوڑی تھوڑی ٹول کی بھی جانی ہے بھی چلکا جا میوزک پانا ہے ایک اکیس تو بری کر دے ججج ٹانگ دے اینی سزاہ دی نہیں ہے مجھ پہ پریشر بہت زیادہ تھا میری کچھ ویڈیو ان کے پاس تھی اگر میں وہ ان کی بات نہ مانتا تو میں فیملی میں دنیا میں موہ دکھانے کے قابل نہ رہتا اب وہ جو گواہی ہے اب صرف ایک ویڈیو ایک بلکہ ان کی ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ ایک ریلیز کی گئی ہے وہ ویڈیو سے ابھی ریلیز نہیں کی گی جو نواز شریف صاحب سے وہ ڈائریکٹ بیٹھ کے میں تک مانگا کہ پیران و آتھلا کے معافی مانگ دیا ویڈیو ہے وہ ویڈیو ابھی آؤٹ نہیں ہوئی تو کیا وہاں پہ انصاف مل گیا تھا نہیں ملا اس کی کیا ازادانہ کوئی انکواری کی گئی نہیں کی گی ہاں یہ ضرور کہا گیا خورسہ صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں عرشد ملک کی اس حرکت کی وجہ سے عرشد ملک نے جو حرکت کی ہے ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں لیکن فیصلے نہیں جھکے فیصلے وہیں کے وہیں ہیں عرشد ملک صاحب کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے ان کو نظر بند کر دیا جاتا ہے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جاتا لیکن ان کے فیصلوں کو ٹس سے مس نہیں کیا جاتا ان کے فیصلے قائم و دہم رہتے ہیں کسی قسم کی کوئی ازادانہ انکواری نہیں کروائی جاتی آگے جاتے ہیں اسی طرح عرشد ملک صاحب کو بھی نوکری سے نکالا گیا مگر ان کی الزامات پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اس سے بھی پیچھے جائے اگر آپ کو یاد ہوگا زفر حجازی صاحب جو ایسی سی پی کے چیرمند تھے انہوں نے کہا کہ مجھے سپریم کورٹ کی طرف سے ریجسٹرار کا فون آیا کہ جے نواز شریف کی جے آئی ٹی میں فلاں شخص کو آپ نے نامزد کرنا ہے اب سپریم کورٹ کا کیا کام تھا کہ کسی کو کہتے کہ اس کو نامزد کریں یا اس کو نامزد کریں ان تمام چیزوں کی جب کوئی تحقیقات نہیں ہوگی آخری پوائنٹ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آرڈر کر رہی ہے حجازی صاحب کو وہ جنہوں نے پوائنٹ کرنے ہیں اور کہہ رہی ہے کہ فلاں فلاں بندے کو لگانا اب مجھے ذرا یہ بتا دیں کیسے جسٹریفائی کرے گی سپریم کورٹ یا اس کے جج کہ وہ حکم کر رہے ہیں وہ آرڈر کر رہے ہیں کہ فلاں بندے کو لگاؤ انکواری کرنے کے لیے اس کا ہیڈ بناو اور وہ انکواری کرے گا اور اس کے اپنا اپنا سپریم کورٹ کے جج بھی بیٹھا ہوا ہے کیسے کیسے جسٹریفائی کریں گے اس دنیا میں اور اس خدا کے حضور کیسے جسٹریفائی کریں گے جو بھی ہیں جو بھی جج ہے ہے جس نے بھی یہ کیا ہے جس نے بھی یہ سب کروایا ہے وہ ساکم نصار ہے یا وہ کو زیاد ہے یا وہ پکر ہے وہ خدا کے حضور اپنے بچوں کے سامنے اس ٹیبل پہ بیٹھ کے جب کھانا کھاتے ہوں گے رات کو صبح ناچتے کرتے ہوں گے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوں گے وہ جو زہر کہا رہے ہیں جس سونے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ نوالے جو موں میں دوار ہیں کہ جسٹیز ہائی جسٹیف ہائی کریں گے کہ آپ جسٹرار پون کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ یہ بندے لگاؤ یہ یہ بندے لگاؤ گے تو پھر یہ یہ وہ فیصلے کریں گے ازاد انکواری نہیں کرائی کروانی کی ضرورت نہیں ہے ایکچلی آپ کو لگتا ہے کہ کروانی کی ضرورت ہے جو کچھ اب تک کیا گیا ہے اس پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے کیا ہے ہمیں کیا اس خالی آڈیو کے پیچھے بھاگنا چاہیے کہ آڈیو آگئی آڈیو آگئی آڈیو آگئی آڈیو سے تو بہت ساری چیزیں اوپر پڑھی ہوئی ہیں آپ یہ دیکھیں آپ نے اگر جسٹرار قاضی فائز ایسا کا جو وہ فیصلہ ہے وہ پڑھ لیں جو انہوں نے دھرنے کے خلاف دیا تھا اسلامباد میں انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ اس میں فلان فلان جنرل کو سزا دے دیو تو یہ ہمیشہ کے لیے پرابلم ہتم ہو جائے گا سزا نہیں دی اس کے بعد دو دفعہ پھر وہی دھرنہ ہوا اور ابھی دیکھ لیں وہ دھرنے والی جماعت کتنی بڑی جماعت بن چکی ہوئی ہے آپ آزادانہ انکواریاں نہیں کروا سکتے وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی کیسے کروائیں گے کوئی انسان ہے ایسا کوئی اپنے خلاف انکواری کرانے شروع کر دے کہ یا پتا کرو کہ میں کتنا قرب ہوں یا میں کتنا غلط ہوں تو یہ انکواریاں ان لوگوں کے خلاف جاتی ہیں جو جو سب کروانے والے ہیں لیکن لیکن یہاں پہ آخری نوٹ میں میں ایک ضرور کہوں گا ان منصفوں کو سوچنا چاہیے ان قاضیوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیاوی تھوڑے سے فائدے کے لیے یا اپنی آخرت کو اتنا خراب کر جائیں گے میں وہ کون ہوتا ہوں کسی کو قبر کے عذاب سے ڈرانے والا یا خدا اور رب کے عذاب سے ڈرانے والا میں کون ہوتا ہوں لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے آپ اگر تاریخ کے غلط سمت پہ کھڑے ہیں نا تو لوگ آج تک ٹیپو سلطان کا اور وہ جو میر جعفر تھا ان کا ذکر اسی طرح کرتے ہیں جو وہ اس دنیا میں کر کے گئے ہیں اور اگلے جہان کیا بھوگ دیں گے وہ خود سوچیں گے ساکر مصار صاحب اور ان کے وہ دوست جن دوستوں کو انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے اور ان دوستوں نے اس کو جائز کر دیا نواز شریف اور بیٹی کے خلاف وہ خدا کے حضور تو پیش ہوں گے نا صرف عمران خانہ تو نہیں ہے نا صرف چند طاقتوار وہ لوگ تو نہیں ہے نا خدا بھی تو ہے ایک اس کی بھی تو عدالت ہے اور ایک عدالت میں میرے قائد نواز شریف نے اپنا فیصلہ چھوڑا ہوا ہے اور اس عدالت سے ہر روز ایک چٹھی آ رہی ہے کسی نہ کسی کے موں میں الفاظ آ رہے ہیں وہ عدالت کروا رہی ہے وہ چسٹس قاضی فائز سے کروا ہے رانہ شمیم صاحب سے کروا ہے حجازی صاحب سے کروا ہے یا پھر وہ یہ احمد نورانی سے آڈیو لی کروا ہے یہ سب کے سب وہ کروا رہی ہے علی احمد کرد کے جو الفاظ ہیں وہ اس کے موں میں خدا کی ذات دے رہی ہے جس خدا کی ذات کی عدالت میں فیصلہ نواز شریف نے چھوڑا ہوا ہے اپنا خیار رکھیں دوستو اپنی کمنٹ کر کے اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور اگاہ کریں